بھارت سے چینی اور کوٹن کی درامت اتنا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا شاہ محمود قریشی کا اعتراض شیخ رشید اسد عمر اور چیری مزاری بھی ہندوستان کے ساتھ تجارت کے خلاف سمری میں لکھا ہے کہ وزیر آزم نے بطول انچارج وزیر اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کرنے کی اجازت دی حماد ازر کا جواب مواملے پر زیلی کمیٹی قائم ارکان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کابینہ اجلاس کے اندرونی کہانی دنیا نیوز پر بھارت سے امپورٹ کر رہے ہیں اپنی سمری پرائیو نیوزر خود سمری افروف کرتا ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہے جس پرائیو نیوزر کی سمری کابینہ ریجیکٹ کر دے وہ کابینہ کا ہیڈ نہیں رہ سکتا یہ عمران خان کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے اس کے اوپر اس کی اپنی کابینہ نے ادم اعتماد کر دیا ہے کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس کی درامت کی اجازت نہ دے کر وزیر آزم پر ادم اعتماد کر دیا عمران خان کو اب عہدے پر رہنے کا حق نہیں شاہد خاکان عباسی کی دن کی حکومت نولی کے دبا پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی احسن اقبال کا دعویٰ سیاسی شخصیات پر الزام لگانے والا کعوے مساوی خود سزای آفتہ کئی محکموں حتیٰ کے دوسرے برائے آزم تک ریکارڈ غائب کیا گیا براؤکرسی نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے دستاویزات گم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی حکومتی اداروں کے ادم تعاون پر مہنداز گاندی کو فخر محسوس ہوا ہوگا براؤڈشیٹ کمیشن ریپورٹ نے براؤکرسی کے ادم تعاون کی کلائی کھول دی مرگلا کے دامن میں ریپورٹ لکھتے وقت گیدروں کی موجودگی بھی ہوتی تھی جسٹس عظمت سعید کا نوع احمر بلا سفی نے اس وقت کے براؤڈشیٹ چیرمین جاری جیم سے رابطہ کیا تھا مئے دوہزار آٹھ میں اٹھارہ لاکھ ڈالر عبدالباسد کی موجودگی میں دو اکساس میں دیا گئے دونوں چیکس پر پاکستانی ہائی کمیشن کے افسر شاہد بیگ نے دستخط کیے پر پاکستانی ہائی کمیشن کے درست عمل کو ہائی جیک کیا چیرمین نیپ کو بھی اندھیرے میں رکھا ریپورٹ کا مطلب ٹویسٹ کیسز کا ریکارڈ بارہ ڈپلومیٹک باگز میں نیپ کے پاس موجود ہے اعتصاب بیورو جائزہ لے کے دستاویزات کام آ سکتی ہیں یا نہیں حکومتی سسٹم کی وجہ سے ملک کی بدنامی اور مالی نقصان ہوا سیاسی دباؤ عام طور پر حکام سے غلط فیصلے کرانے کا سبب بنتا ہے براڈ شیٹ کمیشن کی رولز آف بزنس میں ترمیم کی سفارش پانس لوگوں کے خلاف فوری طور کے اوپر کرمنل کاروائی جو ہے اس کا حکم آج کابینہ نے دیا ہے ان میں احمر بلال صوفی صاحب شامل ہیں حسن ساکب شیخ صاحب شامل ہیں غلام رسول صاحب شامل ہیں عبدالباسد صاحب سابق ٹیپٹی ہائی کمیشنر یوکے میں ان کے خلاف کرمنل کاروائی کا حکم دیا گیا ہے شاہد علی بیگ تارک فواد ملک انہوں نے جو براڈ شیٹ کا سارا جو کروایا تھا کونٹریکٹ ان کے خلاف کرمنل کاروائی عمل میں لائی جائے گی براڈ سیٹ انکوائی ری کمیشن کی ریپورٹ پر ایکشن حکومت کا احمر بلال صوفی غلام رسول عبدالباسد شاہد علی بیگ اور تارک فواد ملک کے خلاف کرمنل کاروائی کا اعلان سویس اکاؤنٹس کا اوریجنل ریکارڈ موجود لیگل ٹیم آسف علی زرداری کے خلاف کیس کھولنے کے حوالے سے جائزہ لے رہی ہے فواد چہدری کی پریس کونٹر سیون میں لال شہباز کلندر کا عرص پابندی کے باوجود زائرین کی بڑی تعداد پہنچ گئی حجوم نے مزار کا مرکزی گیٹ توڑ دیا پولیس کا لاتھی چارٹ صورتحال کشیدہ رینجرز طلق بندے کا نام آیا ہے ہم نے اس رپورٹ کو پبلک کیا اور نہ صرف پبلک کیا بلکہ اس پبلک کرنے کے بعد جو ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے ہیں وہ تمام ایکشنز بھی ایس پر لاو لیے گئے ہیں اور لیے جا رہے ہیں تو اگر ان کے اوپر جو اف آئی آرز بھی ہوئی ہیں ان کا بھی میں نے دیکھ رہا تھا کل ورجن آیا تھا اب ان اف آئی آرز کے اوپر ٹھیک ہے ان کا ورجن ہے اف آئی آر ایز انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کے بعد چلان داخل ہوتا ہے اس کے اوپر ادارت نے ایڈیوڈیگیٹ کرنا ہے لیکن یہ پورا پروسس ایس پر لاو چلے گا نہ ہی کوئی فیورٹ ہے اور نہ ہی کوئی ٹارگٹ ہو رہا ہے کوئی بھی پسندیدہ نہیں جہانگیر ترین کے خلاف کیس قانون کے مطابق چلے گا اپنے بندے کا نام آنے کے باوجود شوگر انکوائری رپورٹ پبلک کی گئی منی لانڈر اور سٹا مافیا چینی مہنگی کرنے میں ملوث نرخ بڑھنے پر کاروائی کا فیصلہ کیا گیا چار سو چونسٹھ ذاتی اکاؤنٹس اور ایک سو چھے عرب روپے کی ٹرانزیکشنز کا بھی پتا چلا عوام کو مافیا کے رحموں کرم پر نہیں چھوڑ سکتے شہزاد اکپر کی پریس کانفرنس مریم نواز پر بھی تنکی کرونا کے وار جاری محلق وائرس مزید اٹھانوے جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار نو سو چوہتر نئے مریز ریجسٹر مل بھر میں چھے لاکھ بہتر ہزار نو سکتی شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد تریپن ہزار ایک سو ستائس تک پہنچ گئی پنجاب حکومت ڈیڑھ ارب روپے کی کرونا ویکسین خریدے گی وزیراعلا نے منظوری دے دی صوبے کے ساتھ شہروں میں مصفت کیسز کی شرح بارہ فیصد سے زائد موجودہ صورتحال میں سسٹم پر دباؤ بڑھ رہا ہے اسمان بزدار کی میڈیا ٹاک میری دو تجاویز تھی ایک تجویز تھی کہ آپ لکڈاؤن نہ کریں آپ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ دو ہفتے کے لیے بند کریں تجویز مسترد نہیں بھی وہ وزیراعظم صاحب کا لکڈاؤن کے اوپر ایک اپنا تھوٹ ہے تاسک فورس کی میٹنگ بھی بلائی ہے اگر انسیو سی نہیں سٹیپس لے گا تو ہم اپنے سے سٹیپس لے گے لوگڈاؤن کے حوالے سے وزیراعظم کا اپنا موقع پابندیاں اتنی ہی بری تھی تو وفاق اور باقی صوبوں نے کیوں لگائیں انسیو سی نے میڈی تجاویز مسترد نہیں کی کوئی اقدام نہ ہوا تو ہم اپنا فیصلہ کریں گے وزیراعظم مراد علی شاہ کا اعلان وزیراعظم پشاور کے چھے ملازمین کے کرونا ٹیسٹ مصفت محمود خان نے معمول کی سرگرمیاں محدود کر دی سی ایم ہاؤز میں عام ملاقاتیوں کی آمد پر مکمل پابندی سرکاری اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے صوبے میں ہفتے میں دو روز ٹرانسپورٹ بند کرنے کا بھی اعلان بشاور ہائی کٹ نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کھولنے کی اجازت دے دی غیر اخلاقی مواد اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے پی ٹی ایکشن لے تو کوئی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا چیف جسٹس کے رماغ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے پولنڈ کے سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلے خیال چیرمنٹ جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا دورہ ترکی ترک وزیر دفاع اور مسلح فاج کے کمانڈر سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقائی صورتحال اور افغان امن عمل کے حوالے سے تبادلے خیال کرپشن سے پاک پاکستان نیب کا ایمان ملک سے بد انوانی کے خاتمے کی قومی حکمت عملی بزا کی ہے چین کے ساتھ مل کر اقتصادی رہداری منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے پر کام جاری ہے جیرمن نیب جاوید ایک بار پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ موعدے کی مدت میں تین ماہ کی توسیر عبدالرزا قداؤدر افغان وزیر سنت نے دستخط کر دیے مشیر تجارت وسط ایشیای ممالک سے روابط میں فروغ کے خواہش مار موسیقی